اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ ممبئی کی فیمز سٹریٹ اسٹریل گریوی والی چنہ چاٹ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے کہ رسے والی چنہ چاٹ بھی کہا جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی فلیور فل اور مزدار بنتی ہے اور بیسک سی انگریڈنٹ سے گھر میں تیار ہو جاتی ہے اس میں پیکٹ والے مسالوں کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہوتی تو چلیے مزدار سی چنہ چاٹ کو بنانا شروع کرتے ہیں اس چنہ چاٹ کو بنانے کے لئے میں نے ایک کب بھر کر کالے چنے لیے ہیں جو کی وزن میں دو سو گرام ہیں ان چنوں کو میں نے اوور نائٹ کے لئے سوک کیا تھا لیکن آپ چاہیں تو دو گھنٹوں کے لئے نیم گرم پانی میں بھی سوک کر سکتے ہیں چنوں کے اچھے سے بھیگ جانے کے بعد انہیں دھو کر ہم نے باول میں ڈال کر ایک انچ اوپر تک پانی شامل کیا ہے اب اس میں ایک ٹی سپن بھر کر نمک ڈال دیں گے پھر اچھا سا مکس دیں گے اور کیونکہ اس چنہ چاٹ میں ہمیں آلو کی بھی ضرورت ہوگی اسی لئے ہم آلووں کو بھی چنے کے ساتھ ہی بوائل کر لیں گے اس کے لئے ہم نے دو بڑے سائز کے لال آلو لیے ہیں جو کی وزن میں ایک سو پچاس گرام ہیں آلو کا اچھے سے دھو لیا ہے اب انہیں ہم نے اس طریقے سے باول کے سینٹر میں یا درمیان میں رکھنا ہے تاکہ ہیٹ ان پر ڈائریکٹ لگے اور آلو آسانی سے گل جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% تک کک ہو چکے ہیں اب انہیں ہم سائیڈ میں رکھیں گے انہیں سے آلو الگ کر کے میش کر لیں گے آپ چاہیں تو چنوں کو پریشور ککر میں بھی کک کر سکتے ہیں لیکن اچھے سے سوک کی ہوئے چنیں باول میں بھی آسانی سے گل جاتے ہیں اب ایک کڑھائی میں ہم دو ٹیبل سپون آئل شامل کریں گے اور اسے ہلکا سا گرم کر لیں گے آئل کے گرم ہو جانے کے بعد اس میں ہم دو چھٹکی ہنگ پاوڈر شامل کریں گے جس طریقے سے آملیٹ کے لئے پیاس کٹ کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے پیاس کو چاپ کرنا ہے پیاس کو ہمیں ڈارک نہیں کرنا ہے صرف ایک سے دو منٹ تک ہلکا سفرائے کریں گے تاکہ اس کا کلر وائٹ ہو جائے جب اس طریقے سے پیاس کا کلر وائٹ ہو جائے تو ہم اس میں دو سے تین ہری مرچوں کو بارک چاپ کر کے شامل کر دیں گے اب مرچوں کو اس مرچے سے مکس کر لیں گے اور یہ جو ہری مرچے ہم نے شامل کی ہیں یہ میڈین ٹیک ہی ہیں اب اس میں ایک ٹی سپون بھر کر لحسن ادرک کا پیس ٹال دیں گے اور اسے ہلکا سفرائے کر لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کر بیسن شامل کریں گے بیسن کا چنہ چاٹ میں بہت اچھا فلیور آتا ہے ساتھی بیسن سے اس کی جو گریوی یا رسہ ہوتا ہے نا اس میں ہلکی سی ٹھیکنے سا جاتی ہے اور کون فلور کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی جب بیسن میں سے سوندھی سی خوشپو آنے لگے تب ہم اس میں پاودر مسالے شامل کریں گے جس میں میں نے ہاف ٹی سپون بھر کر کالا نمک لیا ہے کوارٹر ٹی سپون بھر کر ہلدی پاودر لیا ہے ہاف ٹی سپون بھر کر ہی سفید نمک لیا ہے ایک ٹی سپون بھر کر دھنیا پاودر لیا ہے ہاف ٹی سپون بھر کر زیرہ پاودر لیا ہے اور ایک تیسپن بھر کر چاٹ کا مسالہ لیا ہے اور ساتھ ہی ہاف تیسپن بھر کر کٹی ہوئی لال مرچیں لی ہیں آپ چاہیں تو مرچوں کا پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں ان مسالوں کو اس میں ڈال کر حلکہ سا فرائے کریں گے تاکہ مسالیں ان سبھی چیزوں میں مکس ہو جائیں اس کے بعد جو چنیں ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے انہیں اس میں شامل کر دیں گے چنوں کو آپ اس کے پانی کے ساتھ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے پانی کو نتھار دیا تھا اب اچھے سے مکس کرتے ہوئے دو سے تین منٹ تک میڈیم ہیٹ پر بھون لیں گے تاکہ چنوں کے ساتھ سبھی مسالیں اچھے سے بھون جائیں اور ان کا کچھپن ختم ہو جائیں اب چنیں مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس ہو کر بھون چکے ہیں اور آپ دیکھیں مسالیں ان پر کوٹ ہونے لگے ہیں اس اسٹیج پر اس میں ہم دو کپ بھر کا گرم پانی شامل کریں گے آپ چاہیں تو جو چنوں کا پانی تھا وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اب انہیں اچھے سے مکس دیں گے تاکہ مسالیں پانی میں کھول جائیں اس کے بعد جو علو ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے انہیں چھیل کر اس طریقے سے میش کر لیا ہے انہیں بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے علو اور جو بیسن ہے اس کی وجہ سے ہی گریوی یا شوربے میں اچھے سے تھکنے سا جاتی ہے اور ہمارا جو چنوں کا رسہ ہے نا بہت زبدست اور فلیور فل بنتا ہے اب انہیں ہم اسی طریقے سے چار سے پانچ منٹ تک میڈیم ہائی ہیٹ پر کک ہونے دیں گے تاکہ مسالیں اچھے سے پک جائیں ساتھی گریوی ہلکی سی تھک ہو جائے جب گریوی میں تھکنے سانے لگے اس وقت ہم اس میں ہاف کپ پھر کر املی کی خٹی مٹھی چٹنی یا املی کا پلپ جو آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ شامل کر سکتے ہیں اسے ڈال کر اچھے سے مکس کرتے ہوئے ایک منٹ تک کک کریں گے اس کا چنہ چاٹ میں بہت زبدست کھٹا چٹ پٹا فلیور آتا ہے آخر میں ہم اس میں ایک مٹھی ہرہ دھنیا اچھے سے واش کر کے باریک چاپ کر کے شامل کریں گے اچھے سے مکس کرتے ہوئے ایک منٹ تک کک کریں گے تاکہ ان سبھی چیزوں کا فلیور اس میں آ جائے ہلکا سا کک کر کے اس کی فلیم کھوم آف کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہماری بہت ہی ڈیلیشز مزیدار اور فلیور فول ممبئی کی فیمس رسے والی چنہ چاٹ بن کر تیار ہو چکی ہے آپ اس کی گریوی کی تکنس چیک کریں بلکل اسی طریقے سے ہونی چاہیے کیونکہ جب یہ روم ٹیمپریچر پر آتی ہے نا تو اور زیادہ تھک ہو جاتی ہے اسی لئے اسی پوزیشن پر آپ اس کی فلیم کو بند کر دیجئے گا اب اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر لوازمات شامل کریں گے جس میں ہم نے بارک چاپ کی ہوئی پیاز ڈال دینی ہے ساتھ ہی بارک چاپ کی ہوئی ٹاماٹر شامل کریں گے ہردھنیا پودینے کے پتے ساتھ ہی ڈال دیں گے اس کے اوپر پاپڑی اور ساتھ ہی ڈال دیں گے تھوڑے سے نمکین یا پھر نائلون سیوں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کوئی بھی نمکین اس میں شامل کر سکتے ہیں یا کسی بھی طرح کی سیوں ڈال سکتے ہیں اس کا بہت ہی اچھا کرنچ آتا ہے چانہ چاٹ میں آخر میں ایک ٹیبل سپون بھر کر ہم اس میں بٹر شامل کر دیں گے جس کا کی بہت ہی زبدس فلیور آتا ہے جس طریقے سے ٹھیلوں یا ریڈیوں وغیرہ پہ چانہ چاٹ ملتی ہیں وہی فلیور وہی ٹیسٹ آپ اس ریسیپی سے گھر میں بہت آسانی سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں اتنی فلیور فل اور مزیدار بنتی ہے کہ آپ اسے ایک بار بنا لیں گے تو بار بار بنائیں گے اسے آپ رمضان میں افطار کے لئے بنائیں تہواروں پر بنائیں آپ دعوتوں کے لئے تیار کریں گھر میں سب ہی کوئی بہت پسند آتی ہے اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے میری چینل کو ایک بار سبسکرائب ضرور کیجئے گا امید کرتی ہوں یہ مزیدار سی رسے والی چینل چاٹ آپ کو بہت پسند آئے گی ملتی ہوں پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ